اب یہ بات جو ہو رہی ہے نا کہ بکشش کا اعلان ہو رہا ہے جو بھی اس لسلے میں داخل ہو گیا وہ بکشا گیا کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حدیث پاک ہے نا من قال لا الہ الا اللہ دہل الجنہ علماء یہاں تشکر رکھتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دہل الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ایک بار وہ جنت میں چلا گیا لا الہ الا کہنے کے بعد شراب پیے جوا کھیلے زنا کرے جو مرضی کرے نماز پڑے نہ پڑے جنت میں ٹھیک ہے ایسے ہوگا نا یہ نہیں معاملہ حالانکہ یہ حدیث پاک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دہل الجنہ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا نا جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوا وہ جنت میں گیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کے لبادمات کو پورا کیا وہ جنت میں گیا ہے یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر پھر جو مرضی کرتا پھر ہے وہ جنت میں جلا جائے گا نہیں وہ جہنم میں جائے گا وہی لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت میں جائے گا جو کلمہ پڑھ کر کلمے کی لاج رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق جلتا ہے اور اس کا خاتمہ بھی کلمے پر ہوتا ہے اسی طرح وہ شخص جو اس نسبت کے اندر داخل ہوتا ہے شرط یہ ہے کہ شیخ نے جو حکم دیا ہے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے مطابق عمل کرتا ہے اور پھر اسی نسبت کو لے کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے بکشج ہے بیعت کی شیخ کو شیخ مانا پھر ہفتے بعد دوسری جگہ پھر اس کے ہفتے بعد تیسری جگہ پھر اگلے ہفتے چوتھی جگہ اور پھر اس کے بعد چھٹی نا استقامت اس کے بعد پھر استقامت ہے سلسلے میں داخل ہوا نسبت کو حاصل کیا اور پھر اسی نسبت پر مر گیا اور جو اسی نسبت پر مر جاتا ہے وہی تر جاتا ہے وہی تر جاتا ہے وہی تر جاتا ہے استقامت چاہیے یہ مطلب ہے اس بات کا غفرت اللہ کا والے من توسلہ بے کا علیہ میں نے تمہیں بھی بخش دیا ہے اور قیامت تک تیرے اس سلسلے میں آنے والے جو جو افراد ہیں میں نے انہیں بھی بخش دیا ہے کیا مطلب کہ جو جو تعلیمات ہیں اس سلسلے کی اس کے مطابق اس نے زندگی بسر کی اور پھر اس کا خاتمہ ہو گیا موت کا پروانہ آ گیا موت کی اغوش میں چلا گیا پیغامِ عجل آ گیا اور وہ چلا گیا لیکن استقامت کے ساتھ گیا اس نسبت پر گیا تو پھر بخش اپنی جولی پھیلائے آگے کھڑی ہوگی اس کے لئے موسیقی موسیقی